یار تم پتہ ہی نیمو پانی اتنا انٹرٹیننگ کانٹنٹ لے کے آ رہا ہے سو نیمو پانی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمینا بلکل نہ بھولیں میرا نام روحی زہر شاہ ہے میرا تعلق صبح خیبر پختوں خواہ سے ہے میرا خود ذاتی طور پر میں پشاور سے تعلق رکھتی ہوں میرے ہزبنٹ ہیں ان کا تعلق سبابی سے ہے لیکن میں ایک بات آج ضرور اس پلیٹ فرم پہ اکنالج کروں گی کہ آج جس جگہ پہ میں ہوں اس کا سارا کریڈٹ میری ہزبنٹ ہو جاتا ہے کیونکہ میں ایک انزرویٹیف فیملی سے تھی اور میری بڑی ارلی اگ میں شادی ہو گئی تھی لیکن میرے ہزبنٹ نے مجھے بہت پروموٹ کیا اور آج ایک ایسے دھارے پہ کڑا کیا لیکن اس کے بعد میری بچوں نے مجھے بہت اس چیز کے اوپر کہا آپ خورس کیا کہ نہیں آپ کریں ایوز ٹو بی ای بیگم میں ایک بیگم کی طرح زندگی گزار رہی تھی ہو سکتا ہے میرا یہ کہانی بہت سی بچوں کو انسپائر کرتے اور جب میں صبح دیر سے اٹھنا اور پارٹیز این فانکشن اور یہ ہے میرا ایک بیٹا پیدا ہوا جس میں تھوڑی سی اگنوملیٹی تھی اس وقت میں نے یہ دیسائید کیا کہ میں امریکہ شپ ہو جاؤں گی کیونکہ میرے لئے آسان راستہ تھا وہ لیکن مجھے پھر باب میں پتا چلا کہ کے پی میں ایک ٹیم آ رہی امریکہ سے جن کا ہزمنٹ ان وائف تھے وہ ایشولیس تھے ان کا نام تھا مائلز ان کرسٹین تو ایز اپاکستانی لیڈی میں دوسرے دن ان کے پاس گئی بہت بڑی گاڑی میں بہت سجد بن کے اور جب میں وہاں گئی تو کرسٹین جو تھی وہ ایک فقیر کے بچے کو نیل آ رہی تھی جو کہ مجھے بہت برا لگا یعنی کہ یہ ایک ایسی امریکل ہے اور یہ ایک ایسی عورت ہے جو زمین پہ بیٹھ کے ایک فقیر کے بچے کو نیل آ رہی اس کو میں نے انٹرڈیوز کیا تو اس نے مجھے بڑی نفرت سے دیکھا اور مجھے کہا this is not the way to come to me so if you want to meet me come in a proper way so that was a turning point of my life جسے مجھے بیگم سے ایک فقیر نے بنا رہی and i am so proud of it پھر میں نے ان کے ساتھ پانچ سال تک کام کیا میرے بیٹے کو انہوں نے ٹرینٹ کیا ما شااللہ میرا بیٹا انڈیپینڈنٹ ہے semi educated ہے اپنے کو سنبھال رہا ہے تو یہاں سے میری زندگی کا سفر سٹارٹ ہوا پھر میں نے پشاور میں شروع ہوا بہبود association اس کو جوائن کیا میں بچوں کو پڑھا دی تھی سٹریٹ چلڈرن کو اس کے بعد میں نے اپوہ جوائن کیا پھر ایک یتیم خانے کے ساتھ بھی میں انوال ہوں اس کے بعد ہوتے ہوتے پھر میں گل گائیٹس میں آگئی دس سال میں نے کامیابی سے اپنا چپٹر چلایا جس میں بہت سی چینجز ہم لوگ لے کے آئے بہت کام ہم نے کیا پھر اس کے بعد میں چیمبر آف کامرس کا حصہ رہی چیمبر آف کامرس میں میں اب بھی ینگ جو ہمارا یوت ہے اس کی چھیر پرسن ہوں سو آئی آلویز وانٹ چینج پوزیٹیو چینج جنگ اگر میں ومن امپارمنٹ کے اوپر بہت زیادہ یقین رکھتی ہوں کیونکہ اگر ایک مرگ پڑھ لکھ جاتا ہے تو وہ اپنے کو ٹھیک کر لیتا ہے لیکن ایک عورت جو اگر پڑھ لکھ لیتی ہے وہ دس جنریشنز کو ٹھیک کر لیتی ہے آپ صرف ایک ایکسپائری میڈیسن پر کے اوپر کام کریں بریسٹ کینسل کے اوپر کام کریں ان کے سیلف کانفیڈنس کے اوپر کام کریں یو گیٹ گوڑ سو یہ میری زندگی کی کہانی تھی میں پشاور کے لوگوں کو یہ میسیج دوں کہ آپ لوگ تکڑے ہو جاؤ آپ کی ہیسٹری ہے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں ہماری زبان ختم ہو گئی ہے لوگ جو ہے اپنی زبان بولتے نہیں ہیں پہلے ہمارا مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ نانیاں دادیاں بچاریوں کو فورس کیا جاتا تھا بچوں کے ساتھ اردو بولو ہارڈلی وہ اردو بولتے تھی اب دوسرا رولا رپا ہی آگیا ہے کہ بچوں گرینڈ چندن کے ساتھ انگریزی بولو اس لئے ہماری جنریشن میں بہت ڈسٹنس آگیا ہے کیونکہ وہ کمیونکیٹ انگریزی میں نہیں کر سکتے ہیں بچے انگریزی بولنا چاہتے ہیں ماں بھی چاہتی ہیں کہ ہمارے بچے صرف انگریزی میں بات کریں تو یہ ہمارے سوسائیٹی کے اوپر ہم پشاولیوں کے موں کے پر ایک بہت بڑا دھپڑ ہے ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کو اپنی زبانے سے کھائیں اپنے کلچر کے نزدیک کریں آپ دیکھیں کہیں بھی میں جاپان گئی تھی وہاں پہ میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ آپ راستہ بھی پوچھو تو وہ آپ کو انگریزی میں نہیں بتاتے وہ کہتے ہیں اشارے سے کہ آپ ایپ ڈاؤنلوڈ کریں آپ ہم سے انگریزی میں بات کریں ہم آپ کو جپنیز میں جواب دیں گے یہ وہ کم ہے بچہ بیک بھی لے کے جا رہا ہے بچہ بیک بھی لے کے جا رہا ہے بچہ جوتے بھی پہن رہا ہے سب کچھ پہن رہا ہے خوابتین بھی برینڈڈ ہو گئی ہیں ایڈونٹ نو یہ فو بیا کہاں سے آگیا میرا یہ اصول رہا ہے کہ میرے جب میں گل گائی تھی وہاں we have to wear a uniform میں نے ٹرک کیا ہوا تھا کہ پانچ سو کا یونیفارم ہوگا سو روپے کا تو پٹا ہوگا سو ہماری دو چیف گائیڈ رہی ہے مرسز اقبال جگڑا ہماری جو یہ رہی ہے مرسز زہدہ شاہ پرمان ونڈرفور لیڈی وہ ہمارے اتنی ہی کاؤسٹ کا یونیفارم پین کے ہمارے ساتھ شریف ہوتی تھی and i am proud of them ابھی چیز ہماری آ جاتی ہے کہ ہم نے آگے کرنا کیا ہے ہم لوگ سب ڈاریکشنلس ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بچوں میں confidence لائیں بچوں سے یہ unhealthy competition نکالیں پھر اب میں جاپان کی مثال آپ کو دوں گی کہ جاپان میں میں ایک سکول میں گئی جہاں میں نے ڈے سپینڈ کیا آپ یقین کریں ان کے ڈھائی ڈے سال کے بچے تھے وہ بو کر رہے تھے sanitizer اس ٹائم کوئی concept نہیں تھا covid کا وہ ہاتھ صاف کر رہے تھے اس کے ساتھ sanitizer کے ساتھ اندر وہ گئے تو میں نے ایک چیز وہاں دیکھی کہ سب کے لنچ باکس ایک size کی تھے ایک رنگ کے تھے اور سب نے ایک طرح پکڑے تھے تو میں بڑی حیران ہوئی کہ بچے کیسے پہچانتے ہوں گے اپنے لنچ باکسز انہوں نے جا کے پھر لائن پہ رکھ دیئے سارے لنچ باکسز سو میں نے کوششن ریس کیا تو وہ ان کی ٹیچر مجھے کہتی ہے مسیس شاہ جس ویٹ ورد بریک you'll get your answer after the break میں چپ ہو گئی جی جب میں نے دیکھا کہ گنٹی بجی تو سب بچوں نے لنچ باکسز لا کے ٹیبل کے اوپر رکھ دیئے اور لنچ باکس روٹیٹ کرنے لگے اچھا اس کے پیچھے کیا سوال تھی کہ کوئی بچہ کومپلیکس نہ فیل کرے کہ میں خالی چاول لے کے آئے ہوں یا میں چکن لے کے آئے ہوں یا میں بیف لے کے آئے ہوں کسی کو کسی کے لنچ باکس کا پتہ نہیں تھا کون کیا کھا رہا ہے کون کیا لے گیا ہے انہوں نے واپسی پہ بند کیا اس کو واپس رکھ دیا ہر کسی نے اپنا لنچ باکس اٹھایا جاتا کتنا بڑا سبق ہے یہ تو ہمارے نبی رسولِ قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جس ہمیں ڈالی تھی کہ ہم سب برابر ہم سب کو جو ہے ساتھ مل کے چلنا ہے اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جتنی دفعہ بھی ہم لوگ گئے ہیں وہ لوگ بس میں ہمیں جگہ دیتے تھے ہم لوگ دیکھتے ہیں ٹرافیک میں تک کمپیل جب ہم لوگ گزرتے تھے وہاں سے تو باس ٹائم تو میں یہ سمجھ دی کہ شاید میں پتہ نہیں سیلیبریٹی ہوں کہ کیا ہوں یہ لوگ مجھے دیکھے کڑے کیوں ہو جاتے ہیں سٹینڈ سٹل ہو جاتے لیکن جب میں نے دیکھا کہ اور خواتین بھی جیتے ہیں ہماری ایج گروپ کی تھی یا مرد تھے وہ ان کے لیے سٹینڈ سٹل ہو جاتے تھے کہ یہ گر نہ جائیں یہ روڈ کروس کر لی یہ آرام سے جائیں That's it آپ نے شاید کی مجھے دیکھائیں دیکھے ان کے لیے ڈیوڈ چینڈ سٹل ہو جائے گا میں شاید کی ایک طرف میں میں شاید جائیں گا جائیں بھی چینڈ سٹل ہو جاتے تھے تھے جو خوش ہے میں شاید لیوٹ پرونے وقت رائنے دیکھیں گروپ کیا جب ہمارے اندر انڈور ہوتا ہے تو ہم بھائی پہنٹے ہیں تو ہم لوگوں نے جانا تھا انر منگولیا ہم لوگوں نے بیجن سے ٹرین لی یہ 18 گھنٹے کی ٹرین تھی جو ہمیں انر منگولیا پہنچا گی تھی وہاں پہ انہوں نے ہمیں ایک لیٹو کی بوتل دی اور انہوں نے کہا کہ آپ نے یہی پانی یوٹیلائز کرنا ہے انر منگولیا تک تو ہم لوگ پاکستانی تو بچھا لوگ ہیں للکا کھول کے کھڑے ہو جاتے ہیں پانی ہے وغدہ پہ ہے ٹھیک ہے بوتلیں لاؤ آدھی پیو آدھی پھینکو اس دن مجھے احساس ہوا کہ ان کے ہر ایکٹ کے پیچھے ایک میسج ہے ہم نے انر منگولیا میں ہم لوگوں نے وہاں پہ یوز بکیا ہم نے اس کو ہر طرح سے یوز کیا پانی کو اور جب انر منگولیا ہم پہنچے تو وہ قوارٹر بوٹل جس کی تھی اس کے لیے کلیپ تھا جس کے آدھی بوٹل تھی اس کے لیے وہ سب انہوں نے سٹیننگ اویویشن دی ان کو کہ بھئی ہیٹس آف ٹو یو تو یہ جیسے کہ وہ صرف پروموٹ کرتے ہیں پھر ہم لوگ وہاں پہ ٹینٹس میں رہے تھے اور وہ جس طریقے سے انہوں نے سیلیبریٹ کیا جس طریقے سے انہوں نے مکے رات کو آدھی رات کو ہم لوگ نے سٹار گیزنگ کی تھی انر منگولیا میں ایک جگہ ایسی ہے جہاں پہ آسمان سلور اتنے زیادہ ستارے ہوتے ہیں وہاں پہ اور اس وقت وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ پورانی زمانے میں لوگ کیسے مائیگریٹ کرتے تھے کیسے موو ہوتے تھے کیسے موو ہوتے تھے اب مین چیز جو ہے جس پہ آج کھل میں کام کری ہوں وہ ہے قویق ایکشن فاؤنڈیشن سچ بیوٹیفل نام قویق پھر ایکشن اور پھر فاؤنڈیشن یہ اس کا سٹارٹ تقریباً پندرہ سال پہلے ہو گیا تھا لیکن یہ ہے کہ اس میں ہم لوگ کام کرتے رہتے تھے لیکن ہم لوگ چونکہ سلفلس لوگ تھے یہ ہماری جو ہے تو میکس جا جو ہے اس کے سی او ہے میں ام ڈی او لیکن اس کو ہم نے اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا لیکن میرا خیال ہے کہ ہائی لائٹ ہر چیز کو کرنا چاہیے پراپر طریقے سے جی پیپل شود نو کہ وہ ہمیں ڈریس کر سکتے ہیں پھر دو ہزار دو ہزار دس میں جو سیلاب آیا تھا اس میں بہت زیادہ کام ہم لوگوں نے کیا تھا اس کے بعد کافی چیزیں چلتی رہی تھی اس میں ہم لوگوں نے جیل میں ایک پلئریا بھی بنایا تھا اور ایک دن میں گئی کوئی ایک ایکشن فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے گئی تو وہاں پہ ایک نیجیلین عورت تھی تو وہ جب اس نے ہمیں دیکھا تو اسے نفرت سے مو پھیر کے اسے زمین پر تھوکا اور اس ٹائم مجھے یہ کلو ملا کہ یہ بہت ہرٹ ہے یہ عورت تو میں دو تین دفعہ جیل گئی اور وہ مجھ سے نہیں ملنا چاہ رہی تھی میں نے اس کو آخر میں کانفیڈنس میں لیا اور اس دن وہ میرے گلے ملکے وہ اتنا روئی تو اس نے کہا میرے سے کچھ گرامز ہیروین میرے سے برامت ہوئی تھی اور یہ سیوہن سیوہن میں جیل اور یہاں پہ یہ مسجد کے مولانا صاحب کے پر جیل کے انہوں نے ایزی پیسہ سے پیسے بھیک مانگ کے اس کی فیملی میں بھیجے تھے وہ مولوی صاحب نے سمت توڑ کے اور مولوی صاحب نے نوکلی چھوڑ دیتے تھے اسی دن کتنا اس کا تھا اس کا بیس ہزار ٹکٹ تھا اور جو اس کے ویر ٹیر فارمیلیٹی پوری کرنی تھی وہ چلی گئی آج بھی موم جے فون کرتی ہے مہینے میں ایک دفع لیکن وہ صرف روتی ہے کہتی ہے ایو نو ورڈز ریسنٹلی مس وزیر کے ساتھ ان کو ہم نے آن بورڈ لیا تھا اور مس وزیر کے ساتھ ہم لوگوں نے کام کیا تھا اب کو ایک ایکشن فاؤنڈیشن چاہ رہی ہے کہ جو ایکسپیکٹڈ لیٹس ہیں جو کہ پرگنٹ خواتین ہیں ان کا گروپ بنایا جائے اور ان کے لیے جتنی بھی فیسیلیٹی ہم لوگ دے سکتے ہیں مس وزیر کو ہم لوگوں نے اڈریس کیا ریکویسٹ کیا ہے تو شوٹلی وہ ہمارا سا لیسٹ شیئر کر لیں گی اور اس کے بعد ہم اپنا کام شروع کر لیں گے اس کے اوپر پرگنٹ لیٹس کے اوپر انشاءاللہ گورنمنٹ بہت بڑی ہرڈل ہے مجھے بہت ڈیفیکلٹیز ہیں جب میں نے گل گائٹس کے لیے کام کیا تھا ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ وہ میرا حال میں ان کے تو ہٹ لیسٹ پر تھی میں ایک دفعہ کیا ہوا ہمارا ایکسچینج پروگرام تھا تین بچیاں تھی جن کو ہم نے بیٹنا تھا چائنا بگ وکس ڈیسائیڈ کر کے کہا بس یہ لڑکیں چلی جائیں گی میں اسی رات کینیڈا سے آئی اور میں نے ایک آدمی دھیاری کرتا تھا ایک مسجد کا مولانا صاحب تھا اور ایک کباب کباڑی تھا تین بچیوں کو میں نے آٹھ دن میں ٹرین کر کے میں نے چائنا بھیجا فری اور کسٹ اور جب وہ واپس آئیں تو ڈائریکٹر صاحب جو ہے بڑا پرسنل ہو جائے گا ڈائریکٹر صاحب نے آکے میرے آفس میں میرے ساتھ بتمیزی کی لیکن وہ ڈائریکٹر صاحب کو بھی میں نے اتنا کھینچا کہ آخر میں انہوں نے ہاتھ جوڑ کے مجھ سے معافی مانگی بٹ میں نے کہا لیکن میں بہت ڈسکریج ہوں اپنے گورنمنٹ کے نظام سے میں نے بہت سے پروجیکٹس لے کے آتی ہوں لیکن صاف بات ہے کہ ہر کوئی پرک مانگتا ہے جب میں نہیں لوں گی تو میں کسی کو کیا دوں گی ہم لوگوں نے سیریز آف کیمپس لگایا ہم لوگوں نے سیریز آف کیمپس لگایا میڈیکل کیمپس لگایا ہوئے جس میں ہم نے پہلا نشیرہ میں کیا تھا اس میں ہم نے 550 خواتین اور بچوں کو پھر اس کے بعد ہم لوگ گئے تھے چار سدہ کے ایک بہت ہی ریموٹ ایڈیا میں مجھے اس کا نام بھول گیا وہاں پہ ہم لوگوں نے جا کے کافی فنڈنگ کی تھی میرا بڑا بولڈ میسیج ہے جی جو بھی ہمیں جوائن کرنا چاہتا ہے ایک تو ہم لوگ کیش بلکل نہیں لیتے ہم چیزوں کی مد میں چیزیں یہ لیتے ہیں سٹاپ آپ لوگوں سے کیونکہ کیش تھوڑا سا ٹھیکی معاملہ ہو جاتا ہے اس کو منیج کرنا مشکل ہوتا ہے اور ہم لوگوں کی ویب سائٹ بھی ابھی آ جائے گی آپ کی سکرین کے اوپر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹیلی فون نمبر رہے ہیں ہماری ٹیم ماشاءاللہ ایک اور ہماری ٹیم ہے نیمو پانی جو اس وقت کے یہ سب ہمیں لے کے چل رہی ہے ہماری بیک بون ہے یہ انہی کے تھوہ ہماری آواز ہر چکا پہ جاتی ہے میں جو کام کرتی ہوں نیڈ انڈ ڈیمانڈ کی بیسس کے پر کام کرتی ہوں ایک ایریا ہمارا ایسا ہے آج کل صوبہ سرحد کا جس میں کہ اس پر بریسٹ کینسر اویرنس پروگرام بھی نہیں ہوتے ہم لوگوں کی بیگمات یہ کرتی ہیں جی پرل کانٹینینٹل میں سیرینہ بڑے بڑے ہوتیلز میں وہ لگا کے سیلیبریٹیز کو بلا کے اور وہ دکھا دیتی ہیں جی ہم نے یہ کیا ہم نے یہ کیا ہم نے یہ کیا تو غریب بندہ کا ہے غریبوں کی بیٹیاں کا ہیں ان کے ٹیسٹ کا ہیں تو میں نے ایک ڈرائیف شروع کی ہوئی ہے جی ابھی تو ہم لوگوں نے اس کو سٹارٹ کرنا ہے کہ ہم لوگ مختلف ویلیجز آپ لوگ دیکھتے رہیں گے نیبو پانی کی سکرین پر ہم لوگ جا کے ان کو مانٹرینٹ بھی شروع کریں گے اور ان کو اسپتالوں کے ساتھ کنیکٹ کریں گے اور پھر اس کے بعد ایک تو صحت کارڈ ہے اس کے طرح بھی علاج ہو سکتا ہے ادروائز جو ہے ہاسپٹل ویسے بھی فیسلیٹیٹ کرتے ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں 99.9 گلدیاں جو ہیں وہ ملگننٹ نہیں ہوتی ان کے لئے مانٹرینٹ ان کو چاہیے ہوتی ہے تو یہ ایک بہت سیڈ پارٹ ہے کہ اکٹوبر کا منت بھی ہمارے لئے پروموشن منت بن جاتا ہے جس میں دیکھ رہی ہوں پنک کپڑے پنک ریبن پنک لائٹیں لگا لیں پنک یہ کر لیں ہمارا خطاب رکھ لیں آپ ہماری واوا کر دیں ہماری آپ وہ ڈاکومنٹری چلا دیں ہمارے جیسے غریب ملک کو یہ سب کچھ زیب نہیں دیتا اگر کوئی کرتے ہیں تو ان کے یہ باعث شرم ہے آئیں میدان میں آئیں کام کریں اور آپ بتائیں کہ آپ نے اس اکٹوبر کے مہینے میں کتنی خواتین بچیوں کو اس وبا سے بچایا کتنوں کو ڈائیگنوز کروایا کتنا کا علاج کروایا کتنی عورتیں اس کینسر کے مزیمر سے باہرہ پنک ریبن آپ کو ہیلپ نہیں کرے گا آپ کے ایکشن آپ ہیلپ کریں گے اگین کوئٹ ایکشن اینڈ فاؤنڈیشن موسیقی ابھی میں نے جی ایک جو گنئی ویلیج ہے ہمارے پشاور سے 25 ملدور ہے اس میں میں نے ایک وکیشنل سینٹر کولا ہے جس میں باقائی کی سی بریسٹ کینسر اویرزنس کا پروگرم بھی ہوگا اس میں میں ٹرین کر رہی ہوں جو سلائی کڑھائی پرسنل ہائیجین اور یہ جو بیسک چیزیں ہیں جس طرح کہ آپ کو دیکھیں ہم لوگ کون سی دنیا میں جا رہے ہیں ہماری خواتین کو ایکسپائری میڈیسنس کا پتہ نہیں ہے جس کے جیسے ان کے بچے مر جاتے ہیں ان کو یہ نہیں پتہ کہ جب ایک سرنگ دوسرے کو لگ جاتی ہے تو وہ چیز جو ہے وہ کیریئر ہو جاتی ہے کین بی ایڈز کین بی ہیپیٹائیٹس اس کے پاتھ ان کو یہ نہیں پتہ کہ بریسٹ کینسر جو ہے یہ کتنا فٹل ہے اس میں یہ سب چیزیں کور ہوں گی اور دوسرے ثوابی میں میرے ہزمن کی پروپورٹی ہے ان کی زمینیں ہیں اس کے اوپر تقریبا ہمارا یہ فیملی کا خیال ہے کہ ہم یہاں پہ بچیوں کی گروومنگ سینٹر کو لیں جو کہ فرنٹ ڈریس کی ان کو ٹریننگ دے جو جس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں اس کو فیسلیٹیٹ کریں فیشن ڈیزائننگ کو کیا فیشن کرنا کوئی گناہ نہیں ہے اپنے ریسورس اپنی مینز میں ان کی کیریکٹر بیلڈنگ میں سب سے بڑی جو چیز میں نے آج کے لئے دیکھیا ہے لوگ ایلڈرز کی نہیں کرتے ان کو باہر لے جاتے ہیں ان کو شرم آتی ہے ان سے کھانا گرتا ہے وہ کہتے ہیں دیکھ نہیں رہی ہو اممہ کو باہر مت لے جاؤ اممہ کو گھر میں رکھو اممہ بیچاری کہتی ہے مجھے سوٹی دو اممہ سوٹی نہیں پکڑنا اممہ سیدھی ہو کے بیٹھو ان کو پتہ نہیں ہے کہ اجسی نوے سال کی عورت ہے آپ اس کو عزت دو میرا بیٹا سپیشل ہے میں اپنے بیٹے کو ہر جگہ لے کے جاتی ہوں اس سے کھانا بھی گرتا ہے وہ گبراہ بھی جاتا ہے لیکن جب میں اپنے بیٹے کی عزت کرتی ہوں تو سارا سٹاف کھڑا ہوں کہ اس کی عزت کرتا ہے کہ اس سمبڈی تو اس پہ کانفیڈنس اس لیے آیا ہے یہ چیز نہیں ہے ساری دنیا میں پھری ہوں لیکن جو نشہ مجھے کسی گاؤں میں بیٹھ کے سوشل وقت کرنے میں آتا ہے وہ نشہ پھر کسی بھی باپ سے بہت زیادہ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا نشہ ہے جو اترتا ہی نہیں ہے یہ جڑتا ہی جاتا ہے آج میں آپ کے پلیٹ فارم سے نیمو پانی کی پلیٹ فارم سے ہی میسج دینا چاہوں گے کہ ماشاءاللہ آپ لوگوں کے آگے جوانی بڑی ہوئی اللہ تعالیٰ سب کو جوانی نصیب کریں آپ آج سے یہ اہد کر لیں کہ ہم سب سے پہلے جو ہمارا پہلا اصول ہے اللہ پہ بھروسہ رکھیں نماز قائم کریں بڑوں کی عزت کریں اپنی زبان کو پروموشن دیں پاکستان سے پیار کریں اور اپنے آپ سے پیار کریں سی نو ٹو نشہ سی نو ٹو شوشہ ڈیڈیکیٹڈ ہو جائیں اپنے فیوچر کے لئے اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا تارہ بن جائیں ان کے لئے بائی سے شرم مک کریں شکریہ ڈیڈیکیٹ ڈیڈیکیٹ جیش آنکھ